جشن یوم آزادی کے موقع پر بینگلورو کے شواجی نگر کی علامین کمبل پوش اسکول میں ڈاکٹر ممتاز احمد خان میموریل حال کا شاندار افتتا سابق مرکزی وزیر کے رحمان خان شواجی نگر کے عمل رزوان ارشد اور دیگر کئی مہمانوں کی شرکت بانی عالمین تحریک مرہم ڈاکٹر ممتاز احمد خان کے کارناموں کاویشوں خدمات کو یاد کیا گیا خراج تحسین پیش کیا گیا افسوس کی بات ہے کہ بینگلور اتنا بڑا شہر ہے اور اس شہر میں ایک کالیج نہیں اس طرح سے ڈاکٹر صاحب میں وہ جذبہ پہنا تو اس وقت انہوں نے تھان لے کے میں میری آئندہ زندگی تعلیم کے لئے وقت کر دوں آج جس شخصیت کے نام پر یہ حال کی شروعات ہو رہی ہے افتتہ ہو رہی ہے کوئی معاملی شخصیت نہیں ہے شاید میرے طرح سے ہندوستان کی تاریخ میں سر سید احمد خان کے مومنٹ کے بعد اگر اتنا بڑا کوئی مومنٹ رہا ہے تو وہ علمین کا مومنٹ رہا ہے اور ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب کا اس میں بہت بڑا کانٹریبیوشن اس یادگار موقع پر شواجی نگر کے ایم ملے رزوان ارشد نے کہا کہ ہندوستان کی تاریخ میں سر سید احمد خان کے بعد ڈاکٹر ممتاز احمد خان نے سب سے بڑی تعلیمی تحریک چلائی ڈاکٹر ممتاز احمد خان کی علمین تحریک کو مزید آگے بڑانے مزید ترقی کی راہ پر لے جانے کی ضرورت ہے اس کے لئے سب ملجل کر کوششیں کریں یم ملے رزوان ارشد نے کہا کہ علمین کمبل پوش اسکول میں وہ سکل ڈولپمنٹ سینٹر قائم کرنے کے لئے تاؤن فراہم کریں گے واضح رہے کہ یم ملے رزوان ارشد نے علمین کمبل پوش اسکول کی عمارت کی مرمت اور رینویشن کے لئے حکومت کی جانب سے پائنٹیس لاکھ روپیہ کا گرانٹ فراہم کیا ہے اسی گرانٹ کے تحت ڈاکٹر ممتاز احمد خان میموریل حال تعمیر کیا گیا ہے چند سالوں قبل دم توڑ رہی اس اسکول کو دوبارہ زندہ کرنے کی محمد عبید اللہ شریف اور دیگر کی کوششوں کی رزوان ارشد نے ستائش کی اس پرویقار تقریب میں سابق مرکزی وزیر کے رحمان خان کا خطاب تاریخی تھا قوم و ملت کو جھنجوڑنے والا تھا کہ رحمان خان نے کہا کہ ڈاکٹر ممتاز احمد خان نے قوم و ملت سے دس روپیے بیس روپیے پچیس روپیے پچاس روپیے چندہ اکھٹا کرتے ہوئے تعلیمی ادارے قائم کیے رحمان خان نے کہا کہ ممتاز احمد خان کی ان کوششوں میں وہ بھی شامل ہوئے اس وقت علمین سوسائٹی کے ممبران کے پاس دس ہزار روپیے کی رقم نہیں ہوا کرتی تھی دس ہزار روپیے کی رقم نہیں ہوا کرتی تھی لیکن دس کروڑ روپیے کے منصوبے بنا کر انہیں پائے تکمیل تک پہنچانے کی ہمت طاقت موجود تھی کہ رحمان خان نے مرہم ممتاز احمد خان کے کارناموں خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایک بڑے ویجنری تھے موٹیویٹر تھے محدود وسائل میں بڑے بڑے کام اور بڑے بڑے کارنامیں انہوں نے انجام دیئے لہذا علمین تحریک کے شاندار ماضی کو یاد رکھتے ہوئے مسلمان تعلیم کے میدان میں آگے بڑے کہ رحمان خان نے کہا کہ مسلمانوں کو گلے شکوے کرنے کے بجائے حکومتوں سے مدد کی امیدیں لگانے کے بجائے اپنے بلبوتے پر آگے بڑنا ہوگا دیگر قوموں کی ضرورت بن کر اُبھرنا ہوگا مسلسل بیس سال تک تعلیم کے میدان میں اگر محنت کریں گے تو اپنے شاندار ماضی کو تو اپنی سنہری تاریخ اور شاندار ماضی کو دو بارہ حاصل کر سکتے ہیں اس یادگار جلسے میں علمین ایڈوکیشنل سوسائٹی کے چیئرمن عمر اسماعیل خان نائب چیئرمن احمد شریف سراج سیکریٹری زبیر انور کرناٹک اردو اکیڈمی کے سابق صدور ڈاکٹر امجد حسین حافظ کرناٹکی اور مبین منور آنجانی وزیراعظم وی پی سنگ کے سابق سیاسی مشیر سید اشرف مدنی ایڈوکیشنل ٹرسٹ کے چیئرمن فاروق محمود نائب چیئرمن محمد عبید اللہ شریف اے آئی سی سی کے سیکریٹری منصور علی خان اور دیگر کئی اہم شخصیات موجود تھی مشہور کولم نگار آزم شاہد نے نظامت کے فرائز انجام دیئے جنوبی نیوز ریپورٹ سوچ رہا تھا کہ آپ سب جو خدمات آپ لوگوں نے انجام دی ہے یا دے رہے اور بھی انشاءاللہ آپ سے کئی سارے خدمات اللہ تعالی لے گا لیکن آنے والی جنریشن میں اسے کون لوگ کون ہیں جو نوجوان آگے آکر یہ ذمہ داری اپنے کندوں پر لیں گے اس کی بھی نشان دہی کرنا بہت ضروری ہے تو آج جس شخصیت کے نام پر یہ حال کی شروعات ہو رہی ہے افتتہ ہو رہی ہے کوئی معاملی شخصیت نہیں ہے شاید میرے خیال سے ہندوستان کی تاریخ میں سرسید احمد خان کی مومنٹ کے بعد اگر اتنا بڑا کوئی مومنٹ رہا ہے تو وہ علمین کا مومنٹ رہا ہے اور دکٹر ممتاز احمد خان صاحب کا اس میں بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے اور جہاں تک تھوڑی بہت مجھے سمجھ ہے رحمان خان صاحب کا اس میں پورا ساتھ رہا تاؤن رہا وہ کندے سے کندھا ملا کر کے علمین کے اس مومنٹ کو انہوں نے طاقت دی تو دیکھیں کیا سوچ ہوگی آج سے پچاس پچپن سال پہلے کہ اس قوم کو تعلیم کی ضرورت ہے کیونکہ تعلیم کے بغیر کچھ نہیں ہے تعلیم کے بغیر کچھ نہیں ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ ہی ترخیہ ہوتی کیونکہ اچھا وہ جو کہتے ہیں تعلیم کے بغیر انسان مردہ ہے اگر اس میں جان بھرنی ہے تو بنا تعلیم کے کوئی زندہ نہیں ہو سکتا تو دکٹر انتاز احمد خان صاحب کی جو خدمات ہیں کئی ہزار کئی لاکھ نوجوانوں کے دلوں میں انہوں نے زندگی پھونک دی ہوگی اور ان کی مستقبل کو ان کے فیوچر کو بنا دیا ہوگا آج تھوڑا بہت ہم جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم تھوڑا بہت آگے آئے ہیں وہ اسی تعلیم کے بنا پر آئے ہیں اس مومنٹ کو اس تحریک کو عام کرنے کی ضرورت ہے اس کو آگے بڑھا کرنے جانے کی ضرورت ہے نہ جانے کیوں وہ مومنٹ وہیں رکا ہوا ہے ایک بہت اچھے لگل تک آ گیا بھر پھر وہاں رک گیا تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سب کو مل بائٹ کر فکر کرنے کی ضرورت ہے سر جوڑنی کی ضرورت ہے اور کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے ہوتھ سارے لوگ اس کا شوق رکھتے ہیں گلچسپ رکھتے ہیں بہت سب کو مل بائٹ کر بات کرنے ہوگا کیسے آگے بڑھے اس پر گفتگو کرنے ہوگی اور انشاءاللہ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں کیونکہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں ہم تعلیم میں بہت پیچھے ہیں دوسروں سے اگر ہم کمپیر کر لیں اپنے آپ کو تو ہم تو بہت ہی پیچھے رہے گئے تو یہ جو کوشش آپ لوگوں نے کی ہے عبداللہ شریف صاحب نے ایک سکول جو تقریبا تقریبا جو ختم ہو گئی تھی اور ہمارے کمبل پوش کی درگا کی کمیٹی نے بھرپور صدر صاحب سکریٹری صاحب صدر یہاں موجود ہیں بھرپور آپ کا ساتھ دیا اس کو آپ نے زندہ کیا تھوڑی سے ہماری کوشش رہی ہے لیکن اور زیادہ کوشش بھی ہو سکتی ہے ایسے کئی سکول ہیں کئی ادارے ہیں جہاں پہ ایسا کام ہو سکتا ہے ہمیں اس کی نشاندہ ہی کرنی ہوگی اس میں دلچسپی لینی ہوگی اور تھوڑی بہت خربانیاں دینی ہوگی بینا دلچسپی کے بینا خربانیوں کے بینا کوشش کے کچھ نہیں حاصل ہو سکتا ہے تو میں آپ سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ شواجی نگر حلقے میں جو بھی ہو جہاں پہ بھی ہم ایسا کام کر سکتے ہیں تو آپ بتائیں انشاءاللہ وہ تعلیم فیلڈ میں ہم کرنے کے لئے ہمیشہ سا تیار رہیں گے اور اس کو ایک مارلی بنانے کی ضرورت ہے آپ نے اس دن کہا کہ اور ایک ہال ہے اس کو بھی تیار کریں گے انشاءاللہ اس میں ایک سکل لگوں کی ضرورت ہے آپ سب لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے آپ رحمان خان صاحب کی رہنمائی کی ضرورت ہے اور اللہ مین کی جتنے عراقین موجود ہیں آپ لوگوں کا بھی ایکٹیو پارٹیسیپیشن چاہیے اور ہماری ہماری کونسنسی کھلی ہے آپ آسکتے ہیں ایسا یہ کئی کئی مومنٹ آپ کر سکتے ہیں اس میں پورا آپ ساتھ دیا جائے گا اتنا کہتے ہوئے وقت کی نظاکت کو سمجھ دے ہوئے قبید اللہ شریف یہ دو تعلیم ادارے علمیر کے جو لگ بگ لگ بگ ختم ہوتے نظر آ رہے تھے سو ویسے ہی داروں کو اپنے ذمہ لے کہ آج ایک زندہ مثال خائم کی ایک امید نہیں ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر اقین کے ساتھ ہم ہر چیز کو حاصل کر سکھیں یہ سبر ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے آج ہندوستان کا مسلمان مایوس نظر آ رہا ہے ہمارے امیدیں پورے ختم ہو گئے ہیں ہم روزانہ ہماری فکر ایہی ہے کہ ہندوستان میں کیا ہمارا کوئی مقام ہے ہر مسلمان جائے غریب ہو جائے امیر ہو جائے مالدار ہو جائے طالب آفتہ ہو آج جو ملک جو گزر رہا ہے اگر ہم تجزیہ کریں گے تو ہر آدمی یہ سوچنا لازی نہیں ہے ہر آدمی مگر مسلمان ہونے میں نادے ہمیں ناومید کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے اور وہ سوچ یہ تو سکول وں کے جو عبید اللہ شریف کو اللہ نے جذبہ دیا اور موقع فرام کیا اور انہیں نے کرد بزارا اسی طرح سے پوری ہندوستان کے امت مسلمہ اسی طرح سے کامیاب ہو سکتے ابر سکتی ہے اگر ہم اللہ کی ذات پر اقین کر گے سسخ دل سے کام کرے گے تو کوئی ہماری طرح کو روپ نہیں سکتا ونی سم چو سر اور پہنس سار کے درمیان جب اس شہر کے داماد بن کے آئے ڈاکٹر صاحب ایک پروفیسشن سے ڈاکٹر تھے اپنی پوشٹ گرہ ویجی ایک علیم ختم کرنے کے بعد بنگلور کیونکہ سسرال تھا تو بنگلور آن آئی تھا تو اس وقت پر ان کے ایک استاد تشنا پلی کی اسلامی کالیج کے پرنسپ جہاں ڈاکٹر مومتاز رحمت خان صاحب تعلیم آسل کیے تھے تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے ذکر کیا کہ بینگلور میں آپ کا سسرال ہے افسوس کی بات ہے کہ بینگلور اتنا بڑا شہر ہے اور اس شہر میں ایک کالیج نہیں اس طرح سے ڈاکٹر صاحب میں وہ جذبہ پہنا دو اس وقت انہوں نے تھان لے کہ میں میری آئندہ زندگی تعلیم کے لئے وقت کر تو اللہ کا شک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وسائل بھی ویسے ہی دیا تھا ان کے سسرال کی ایک بڑی پرانی بیلڈنگ تھی تو اللہ کا نام لے کے چند لوگوں کی مدد سے علمین سائنس آرٹس 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 کالیج کا افتتا اور کسی کسی امید نہیں تھی کہ کالیج آئے گا ترخی کرے گا ایک کوشش تھی جب کوشش اور ترخی کا جذبہ آپ لے کے آگے بڑھیں گے تو اللہ کی مدد شاہد تو اس وقت پر وہ نئے تھے بین لوگ میں بہت کم لوگوں کو جانتے تھے چند لوگوں اسے دو ستر آباب سے ملے تو اس وقت پر اس وقت کی ایک امیل سے تھے انہیں کیونکہ داکت صاحب کو کسی نہ کسی گو گورنمند میں کام کرانے کے لیے کسی کا کسی ہے تو انہوں نے داکت صاحب نے ان کو صدارت دے کے ان کو کام لے کے اور ان سے کام داکت صاحب کی خصوص یہ تھے کہ کام لے نہ جانتے تھے بہت اچھی خصوص یہ تھی کہ وہ کام تو ان سے کالیج کا پرمیشن ملا تو ایک بنیاد کوئی اور اس کے بار تھا زندگی تعلیم کو وقت کرتی تھی اس کے بعد ہم جیسے ساتھی آؤں کے ساتھ جڑتے گئے جڑتے گئے جڑتے گئے اور یہ علیمین تحریک میں تبدیل آج اور اس وقت کی کیا ڈیفرنس میں بتاتا آج اللہ کا کرم ہے کہ شریف صاحب نے جب آواز دی تو یہ خوبصورت جیسا حال بن کے آج ہم بیٹھے اس وقت کے حالات سہیں سہیں چندے میں تعلیم ادارے بنت تھے سہیں ڈیفرنس نے ساری ریاست کا دورہ کیا دس روپے بھی چندہ ملتا پچیس روپے بھی چندہ ملتا پچاس روپے بھی چندہ ملتا لاکھ خورت ہزار دینے والے بہت ہی کم نظر آتے صرف جذبہ تھا ایک اس کے بعد انہوں نے ایک ٹیم ایسی بنائی اس میں کوئی نامور لوگ کوئی نہیں تھے ینگ سٹر جیسے ہمارے جیسے لوگ تھے مگر ڈاکی صاحب کے ساتھ ان کا جذبہ اور وہ سب سے بڑے موٹیویٹر تھے وہ لوگوں کو چون لیتے تھے اور موٹیویٹ کرتے تھے پرسویٹ کرتے تھے یہ کہ اگر کام اپنے ہاتھ میں لے اور وہ کام کے پیچھے پڑ جاتے تھے پرسو کرتے تھے کسی کسی بات کرنا کسی بات نہ ہر صبح میں ان کا روزانہ بھارے سامنے کروڑوں روپیے کی جہدہ مگر کوئی اللہ کا بندہ بھٹکے کہتے کہ میں دس لاکھ روپیے دیا ہوں ہوئے کوئی ایسے نسان نہیں یاد رکھی کروڑے کی جائد بنی اور یہ نہیں کہہ سکتا جہاں تک مجھے علم ہے جہاں مجھے علم ہے کہ کوئی پیسہ یہاں سے آیا وہاں سے آیا دیکھر صاحب کے اوپر ادام لگ آتے عرب کا پیسہ آ رہا ہے اس وقت پر جب وہ کام کر رہ ہے تو سب سے بڑا چھ دکھ کے ساتھ کے بات آگے بیلڈنگ سارے ہیں یہ سب آ رہے ہیں تو عرب سے پیسہ رہا ہے گورنمنٹ ٹو لکھتے کہ اپ اپ لکھلکیشن لکھتے کہ ان پیسہ رہو ان کے دعوے سے کر سکتا ہوں کہ سکتا ہوں کوئی میجر کانٹریبیوشن ایک سپ اسلامی ڈیولپنٹ بینک ایک لمسم دنیشن تحریک کے لیے دی وہ چھوڑ کے کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں دس لاک دیا ہوں پانچ لاک دیا دو لاک دیا کوئی تو آج بغیر کسی بڑے ڈونر کے خوم کا جو تعوون جو ہونا تھا اس وقت پر وہ تعوون نہیں ملنے کے باوجود بھی ادھارے بنے آج وہ ایک مثال ہے تو یہ داک کے خصوصیت تھی کہ جو ہو بھی ہوا کام کریں جب میڈیکل کالیج ویجاپور میں ہم بنیاد ڈالنے کی تھان لیے کہ ہم ایک میڈیکل کالیج بنانا میڈیکل کالیج بنانے کے لئے لاکھوں کے کروڑوں کے روپے کی ضرورت تھی اگر ہم دیکھیں تو ہماری پوری سوسیٹی میں ہمارے پاس دس ہزار روپے نہیں تھے میڈیکل کالیج کو جب اپنیکیشن ڈالیں گے تو اس وقت ہمیں ہسپیٹل کی بنیاد ڈالیں بیلڈنگ ملی اس کی بہت بڑی تاریخ سر حاج اسماعیل سے ترسٹ کی بیلڈنگ ہے وہ ہمیں پتا بھی نہیں تھا کہ رینٹ کنٹرولر جو رینٹ کنٹرولر سے نکل بہت بڑا مرحل تھا تو ایسی جگہ جو حاصل کرنا ناممکن کے برابر تھی اللہ نے ایسی ذرائع پیش کیا کہ ہم سمجھ بھی سکتے نہیں کہ اللہ کی مدد کی ہوتی رینٹ کنٹرولر میں بیلڈنگ تھی رینٹ کنٹرولر والے اگرو انڈسٹری کارپوریشن کو علاق کر دیئے تھے وہ پوزیشن لے لیے تھے اب اس وقت پہ ہم جا کے یہ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں سب ہستے تھے کہ لوگ کیا آپ دیوانے ہیں رینٹ کنٹرولر سے نکالنا آسان ہے اس وقت پہ سر مرزا اسماعیل کے فرزن خمائن مرزا ہماری ہسپیڈل کے صدر تھے تو اس وقت کا ایک چیف سیکریٹری ان کا دوست تھا میں اس لئے اگزامپل دیں ہوں اللہ کی مدد کیسی ہے ان کا دوست تھا تب ایک بیلڈنگ کی بات ہوئی تو خمائن مرزا نے ان سے بات کی تو فورا چیف سیکریٹری تھے کہا کہ اگر انگلیس کار اپریشن کو بڑھا سرینڈر کر دو گئے وہ سرینڈر کی آسپیٹر کو آلات ہو تب ہمارے پاس جذبہ تھا ہم نے راضی محمد کے ایک بہت بڑے آرکیٹ تھے جو یونیٹی مینی منایے تھے وہ آئے ان سے ہم ایسا پلانگ بنا دیں دس پڑوڑ کا ہمارے پاس دس ہزار بھی نہیں اور ہمارے کام کرنے کا طریقہ بتا رہا تو گورنر کو ہم اپروچ کہے فاؤنڈیشن سٹون دالیں محمد سپاڈی گورنر جب ہم اپروچ کرے مروم عزیز سیڈ ساپ سے گورنر کو بنا کر اگریٹ کریں گے تو اس وقت گورنر کی آفیس میں معلومات حاصل کرتے ہیں کہ تمہارے پاس یتنا بڑا پراجک ڈال رہے ہیں گورنمنٹ کو بلا رہے ہیں کیا تمہارے پاس پیسہ ہے ویلڈنگ بنا سکتے ہیں گورنمنٹ فاؤنڈیشن رکھنے کے پاس گورنر بلڈنگ وہی دکھ گئی تو گورنر کو بدنامی ہوگی جسے اب انہوں نے پوچھا کہ آنے گورنر مشکل مگر اس کے بعد مہن سکاڈیا کو عزیز صحابہ اور دوسرے بولے نوجوان اچھے لوگ ہیں کہ کام کریں گا آگئے تو اپنی تخدیر میں گورنر نے کہا اگر میں پروٹیٹال فالو کرتا تو میں آج یہاں نہیں مگر مجھے اقین ہے کہ جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں یہ پروجیکٹ کو آگے لے جائیں گے اور انہیں اس وقت مجھے آگی ہو بات جائیں اگر گنگنور کا مسلمان مہینے میں ایک بار سینیما جانا چھوڑ دے تو یا ہسپٹل بن جائے پبلک سپیچ میں انہوں نے کہا اس میں بہت مانے ہیں ہماری افراد جو ہمارے خرچ کرتے ہیں جو خوم کے کاموں کو نہیں دیتے contribute نہیں وہ اسے مانے مکال سکتے ہیں تو خیر انہوں نے آکے فانڈیشن تک تھا دوسرے دن ہم کام شروع کر دیا پائزا نہیں تو کنڈیشن تھا راضی محمد صاحب نے کہا کنڈیشن کنٹریکٹ کر دی نیکس دے سے کام شروع ہو گیا کام شروع ہو گیا دو لاکھ کی بل آگئی پندہ دن میں ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تو میرے دوست ہے بینک مینجر سنڈی بینک مینجر آگ بید آپ سنڈی سنڈی بینک 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 تو مینجر کو فون گیا کہ کیا کرو ہماری خصیبت میں ہاں فکر مت کر آگ آکونٹ آپن آکونٹ آپن کر دی بغیر پیسے کے چک بک بھی دے دی ہم بولے کہ ڈونیشن آنے والے ہیں کوشش کر رہے آ جائے گا ٹھیک ہے مجھے یقین ہے آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس زمانے میں دو لاک بہت بڑی ہو مینجر اللہ کی مدد اسی طرح جائے دو لاک کی چک بغیر پیسے کے آنر کر جب دو لاک کا کام ہو گیا پلر آگ کے شام میں روزانہ ہم ملتے شہر کے بڑے بڑے لوگوں کے گھر میں شام میں جاتے ہیں تو ایسا چندہ کرتے 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 ہاؤسپیٹل صرف ایک سال کے عرصے میں کام کرنا شروع کر دی تو یہ اس وقت کا طریقہ تھا اس وقت کی محنت تھی اس طرح کمیتمنٹ پورے بھی جو علیمین کے ادارے ہیں نہ کسی سے خرض لے کے نہ کسی کو خرض آدا کرنے کا ہے یا کوئی دونر ایسا سامنے آیا ہے کہ ہم اتنی کروڑوں روپیے دے دیئے ہیں کروڑوں روپیے کی جائدہ ملت کی بن گئی مگر کروڑوں روپی چندہ قوم کے پاس طاقت ہے ہم محنت کرنا چاہئے داکٹر صاحب وہی کی کہ ان کو یہ پراجیک میں لے لیں تو پرسیو کرتے نہیں پرسیو کرتے نہیں پرسیویشن بہت اہم ہے اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ شروع کرتے ہیں کوئی ساتھ دیں ہیں تو گالیاں لے چھوڑا تھے کہاں 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 نام مکمل چھوڑتے کوئی کام ڈاکٹر صاحب نام مکمل نہیں چھوڑ دی یہ ان کے خصوص لگتے تو اس طرح سے انہوں نے ان کے ساتھ ایک ٹیم جھوٹ گئی ان میں مائی تھا ہم ابراہ مخللہ خان صاحب مخصود علی خان صاحب تھے یہ پانچ چھے لوگ ہم اس میں جڑے رہے میری پراکٹس مائی علمین تحریک اور میری سی اے کی پراکٹس ایک ہی وقت چڑھو بھی تو کچھ نہ کچھ آپ خربانی دینا پڑ لگ صاحب اپنا پروفیشن پر خربانی دے دی لگ دے کما سکتے تھے وہ بھی سرجن ہو سکتے تھے مگر پوری زندگی ہے پانچ سال پراکٹس کیا یہ جیوان کی ہمارے میں لگ گئی اب اس میں ہم بھی جنگ گئے تو اس طرح سے دیکھیں کو ہی بھی اسی لیے مہیں ایک ایک ادارے بھی انہیں بھی کیونکہ تاریت بہت ضروری ہے آنے والے نسلوں کے لیے تو اس لیے میں ایک میری سوانے ہیر کی کتاب بھٹوں میں پوپلش کی آم اس میں آپ بڑھ سکتے ہیں کہ ہر ایک علمین کا ادارہ اس کی بنیاد کی ساب بڑی وہ کس طرح سے ترفی کری اس میں دیٹیل میں اس لیے آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے ایک سب آگر آپ وہ لے کے پڑھیں گے تو علمین کا ادارہ اس کی بنیاد کیسی پڑی اس میں کیا کیا دنشوار ہیں اور کسی پیسے کہاں سے فرام ہوئے وہ سب کتاب میں مل جائے گا انشاء اللہ دوسری چیز میں جو میں آپ سمان سے شیئر کرنا چاہ تعلیم یہ ایک واحد راستہ ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے نجات کے تعلیم کے وغیر کوئی قوم تدخی نہیں کر سکتا آج ہم جوں پیچھے ہیں مسلمان اللہ کی اللہ و رسول کے ماننے والے ہمارا ایمان ہے اس کے بہوجود آج ہم جو ہندوستان میں جو ہماری پریشانیاں سے گزر رہے ہے خوم پوری خوم اس کی واحد جو وجہ ہے جو ہم تعلیم کو اپنائے نہیں ہر چیز اپنائے بد تعلیم جہالت کو اپنائے فضول خرقی کو اپنائے شادی بیوہ میں پیسے خرچ کرنے کو اپنائے ہر چیز جو خودی ہے ہم نے اپنائے جو اچھی خوم کے لیے بچوں کے لیے ہمارے آنے والے نصروں کے لیے ضرورت تھی وہ نہیں آج ہم ہر میزان میں تعلیم کے پیچھے ڈاکٹرز ہمارے کم آئے ہیں انجینئرز ہمارے کم آئے ہیں ہمارے لائرز کم آئے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں دے سکے جس کا کیا ہے ہمارے انویسٹ منٹ ہے ہمارے جو مالدار کم آئے ہیں وہ بھی خوم کے لیے انویسٹ نہیں کر رہے ہیں یعنی جب تک کانٹریبیوشن خوم کے لیے ہم نہیں کرتے تک ہمارا کوئی وجود نہیں ہو سکتا تو آج ہم کیا دے رہے ہیں چون لوگ ہم ہمیں چاہیں ہندوستان کے مسلمانوں کو چون دوسرے خوم اپنائیں ہمارا کیا کانٹریبیوشن ہے جب غصے سے نہیں آپ ذرا سوچ سے سمجھ سے سمجھ کہ آج تعلیم ہی دوسروں کے ہی آسپیٹل دوسروں کے ہیں لائے دوسرے ہیں ان کے پاس ہم کوئی جانا ہے کون سی چیز میں ہم آگے ہیں جو ملک ہمارے اوپر فخر کر سکے گا جو ہماری عزت کر سکے گا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ دینے والے بنو سوسائٹی میں دینے والے کی مانگ ہوتی ہے پوچھنے والوں کو گری نظر سے دیکھتے تو آج ہندوستان کا مسلمان ہم پوچھ رہے ہیں ہم کو یہ جو یہ کمولی اور یہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے ہمارے پاس تعلیم ادار نہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہمارے پاس اگر یہ ہی حال رہا کوئی آکے ہم کو کوئی آپ کوئی حکومت بھی دے تو آپ دے دیں بچ اس میں تیس ہے پاکستان کے حاضر جو رہے ہے وہ بھی ہمارے 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 تو اس لیے ہر بچہ ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے دینی فریضہ ہے کہ وہ آپ کو طاقت ور بنائیں اور سماج کو دینی کی طاقت پیدا کریں تب سماج آپ کو اپنا ہے ہالی میں سدرنگا مت سب جانتے ہیں تمکور میں وہاں کا جو سوامی جو 107 سال تک 111 سال تک رولنگ کمیونیٹی ہے لنگائی کمیونیٹی ہے وہ کچھ بھی کر سکتے تو انکہ ایک بہت امپارٹنٹ آدمی میرے پاس آئی ہے کہ چننائی میں وہ بیمار ہیں ہاسپٹل میں سیریز چننائی میں ڈاکٹر ہیں مسلمان ڈاکٹر ہیں وہ ایک ہی ہیں ہندوستان میں جو انکو علاج کر تو میرے پاس بہت سے لوگ آئے بات کیجئے ان چننائی سے میں بات کیا تو میں نہیں آسکتا وہ پلین بیس ٹین پورے پلین بیس بیس بلاتے ہیں سب میں آ نہیں سکتا اگر وہ یہاں پور اگون لائے تو میں انکی علاج کر گیا تو ان کو یہ ریمبولنس میں وہ سامی کو مدراز کو لے گیا اور علاج گیا میں اس لیے ایکزامپل لیتا ہوں وہاں نہ ذات نہ مسلمان نہ کچھ ان کی مانگ تھی آج اگر ہم ایسے طاقت پیدا کریں پوری قوم میں استماعی طور تو ہماری طاقت بہت بڑی دو سو ملیون بیس کروڑ لوگ ہم اپنے آپ کو مجبور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے کیا کرنا معلوم نہیں ہے صبح اٹھے بات چیت ایسا ہو رہا ایسا شام اٹھے وہی کب تک ہم گزار رہی یہ آپ اگر تائے کر لیں کہ آئند بیس سال ہم کو کوئی امپورٹنس نہیں کچھ نہیں بیس سال تعلیم 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 تو آپ اس کا یہ کرنا چاہئے یہ ہماری ذمہ دار یہ چھوٹا ہدا ہوگا یہ خطرہ ہوگا آس مگر ایسے خطرے خطرے سے سمندر بنتا ہے تو سارے ہماری پوری توجہ حلم اور تعلیم ایسے ایک راہ دکھا ہی ہے سارے اب وہ راہ کے سامنے اب کہیں نظر نہیں آگا ہمارے ادارے قتم ہوتے جاتے اداروں کے پاس مالی حیثیت نہیں ہے اگر آپ پاس پاک پاک پڑھیں گے لوگ ذات نہیں دیں گے مسلمان دیں گے اور کچھ نہیں دیں گے آپ وہ قابلیت پیدا کن ادارے بنا آپ کے سرمایہ ہے ملک میں دوسروں کے لئے بھی سوسیٹی کے لئے سماج کے لئے آپ ان سماج کو ہونا چاہیے تو یہ میں ہی سوچ رہا تھا کہ 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 س شروع کر کہ ختم کر ہوں تو اگر میں کہتا جاؤ تو یہ لمبا ہوتا رہے گا اس لئے آج ہمارے پر بہت بڑی ذمہ دار ہے میں نے ایک مثال دے کے میری بات کو ختم کروں گا میں کل ہی مولان علی رحمت اللہ اللہ کی ایک کتاب راز حیات پڑ رہا تھا انہوں نے ایک چھوٹی مثال دی اتحاد کی شہد شہد جب یہ ہے یہ ہے وہ بھی ہے اس میں ہزاروں لاکھوں شہد کی مکھی آ لہے اور وہ ایک ایک مکھی وہ شہد کو پھولوں سے کہیں کہیں انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ ہزاروں میں جا کے آتے ہیں اور لاکھیں ایک طرف جمع کھٹا کرتے ہیں اور جب جا کے ہزاروں لاکھوں مکھیوں کا جو جوس جا کے اب شہد بنتی ہے اور ہر انسان مزا لگا ہے ایک مکھی شہد بن نہیں سکتے دس مکھیا شہد بن نہیں سکتے یہ اتحاد اور استماعیت کا جسے کچھ بھی حاصل کر سکتے آج دو میں اسی لئے کہا کہ 20 پروڑ 200 ملین لوگ اگر ایک ہو جائیں ایک خکر سے آگے بڑے ہم تو دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو ہم آراز سکے گی تو اس لئے ایسے ادارے آنا چاہیے اور ہمارے نوجوان اسے سبق سکھنا چاہیں آج ہمارا نوجوان بھٹک رہا ہے دینی تعلیم ان کے پاس نہیں ہے دنی ہم ڈاکٹر ٹاک کی زندگی سے لے آگے بڑھنا ہے کہ وہ پرسوییشن ان جو پروسیڈار تھے وہ پروسیڈار کہتے ہیں وہ پروسیڈار تھے وہ پروسیڈار کو لے جائیں چلیں گے تو کامیابی ہمارے خدم چنویں گے شکریہ شکریہ ڈاکٹر